لا تکم فیہ ابدا کھڑے نہ ہو اس میں کبھی بھی علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بڑی مسجد کے قریب میں دوسری مسجد بغیر ضرورت کے بنانا یہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے اور اس میں نماز پڑھنا جو لوگ جانتے مکروح خلبیسی بلیس میں ابن الجوزی نے لکھا ہے پیرو پر ایک مرض مسلط ہے وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں اپنے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیکھتے ہیں تلبیسی بلیس میں عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھا ہے حکیم العمت مولانا اشرفریل اتنے ہیں اور مولانا مفتی محمد شفی کہ حضرت عمر نے اپنے دور اقتدار میں گورنروں کو سرکاری فرمان بیجاتا ہے کہ مسجد ایسی جگہ بناؤں کے پہلے سے بنی ہوئی پر اثر نہ پڑے یہ روایت تفسیری کشاپ میں ہے وہاں سے معارف میں نکل ہے یہ جو بن چکی ہے مقابلے کس کا کیا ہوگا نماز کے لئے کھڑے نہ اس میں کبھی بھی یقیناً مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوے پر پہلے دن سے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑے اس میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاک باز رہنا واللہ یحب المتاثرین اور اللہ پسند کرتے ہیں ان پاک بازوں کو اللہ اللہ اس مسجد جس میں فرمائے نماز پڑے پہلے سے بنیاد رکھی ہے مسجد قبا مراد ہے اور چونکہ مسجد نبوی میں بھی وہ تقوے موجود تھے وہی مراد ہے آیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی مسجد کی عمارت کی تقوے پر اللہ سے وردوان اور اللہ کی رضا پر خیرون یہ بہتر ہے آیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی تعمیر کی بس وہ گری گیا اس کو لے کر فی نار جہنم گرتے گرتے دوزخ میں پہنچے گی واللہ لا یحد القوم الظالمی اللہ ان ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا کہ اپنے مسلک اور اخل حق کے مقابلے کی ضرورت کیا شنیدم کے مردان رائے خدا دلی دشمنہ ہم نہ کر دندتن ترہ کے میسر شودعی مقام شفاہ جہنم کے اندر ایک کھائی ہے اس کا بھی نام ہے یہ مت کہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں شفاہ دے شفاہ کا ہو اور نزل من القرآن ما ہوا شفاہ فی شفاہ الناس مولوی کی زبان بھی درست ہو رہا چاہیے اللہ فرمایا وہ جو بنیادر کے تعمیر کی کھائی کے کنارے گرنے والے جھرک کھائی ہارن گرنے والی فن ہار بھی علم معنی بلاغت میں بڑا عجیب و غریب فن جاری ہے اللہ لا یهد القوم الظالمین لا یزان بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی دیڑھی ان کی مسجد یہ ٹگی خانہ سارا کام ٹھگو والا لا یزان بنیانہم ہمیشہ رہے گی ان کی یہ مارت ڈیڑھی ان کی اللذی بناؤں جو انہوں نے بنائی ریبتل فی قلوب ہے شخشبے کی جگہ ان کے دلوں میں خود تو خیال ہے کہ غلط ہوا ہے اللہ انت قطع قلوب ہم اگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل واللہ علی من حکیم اللہ علم و حکمت والی ہیں آیات سے پتر چلا جو مسجد بھی اہل حق کی مسجد کے مقابلے میں بغیر ضرورت کے ہو وہ مسجد ذراہ کے حکم میں ہے اس نماز پڑھنا درس دینا لینا آنا جانا اسا گناہ لا تکم فیہ ابدا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ کفار تھے منافقی اور یہ کفار نہیں ہے مسلمان ہیں لیکن ٹیڑے مسلمان ہیں اتنی ہے حکیم العمت مولانا شرف علی صاحب رحمت اللہ لے آداب المساجد میں لکھتے ہیں حضرت کا رسالہ ہے آداب المساجد کہ یہ مسجد ذرار تو نہیں ہے مشابب مسجد ذرار ہے ان جیسی حرکت ہے اور مولانا مفتی شفی سے محارف میں لکھا ہے اور ابو مکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ بادشاہ مسلمین کو چاہیے کہ اس کو روکیں بڑی مسجد کا مقابلہ نہ کرنے درابطر عبدالحی مرہوم نے یہ واقعہ سن کر کے کہا تھا کہ حضرت عقیم العمت کو کسی نے کہا کہ قریب میں بجتیوں کی مسجد ہے ہم اپنی بنائیں تو حضرت نے فرمایا ایسا نہیں کہے مسجد کا مقابلہ ہم نہیں کرتے بجتیوں کا مقابلہ کرسکتے مسجد تو اللہ کا گھر ہے اس کا مقابلہ نہیں کرے وہ تو آباتے تمہارے بتاؤ تم کیا ہو